اسلام علیکم ویڈیوز میں ہوں سید آفتاب رزوی سید آفتاب رزوی چینل میں آپ کو خوش آمدید آج میں ملوانے جا رہا ہوں کہ ایسے شخص سے جو ممبر ہے کراس روٹ موٹس بائیکرز کلب کا اور جنہوں نے سفر نور شروع کیا جو کہ لہور سے سعودی عرب عمرہ کے لیے روانہ ہوئے موٹس سائیکلوں پہ ان کا پورا گروپ بہاں گیا تو آئی این سے بات کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہے اس وقت جہانگیر خان اسلام علیکم ویڈیوز سلام علیکم ویڈیوز سلام علیکم ویڈیوز سلام علیکم ویڈیوز سے پہلے تو عمرہ کی مبارک بات کہ آپ لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں اور اتنی سعادت آپ نے حاصل کی اور ایک جوش اور جذبے میں گئے ہیں اور موٹس سیکلوں پہ گئے ہیں تو یہ بتائیے کہ یہ خیال کیسے آیا ہے آپ ماشاء اللہ پوٹوگاپرز بھی ہیں پاکستان کے معنیوں میں یہاں پہ بڑا نام ہے ان کا پوٹوگافی میں بھی ہیں اور بائکرز بھی بہت اچھے ہیں ان پر پہلے بھی ٹول لگتے رہے ہیں یہ لیکن یہ ٹول مدفرد تھا کیونکہ آپ نے سعودی عرب گئے ہیں بائکز پہ اور لوگ سن کے احران ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بائکز پہ آپ موٹس سیکل پہ چلے گئے یہ خیال کیسے آیا بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ شاہ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا آپ کے چینل تھا بہت مشکور ہوں کہ مجھے یہ موقع دیا بلکل یہ ایک واقعی بہت ہٹ کے تھا جی ٹور اور اس ٹور کا نام بھی آپ کو پتا ہے کہ سفر نور ہمارے کلب میں اس کو ٹائٹل نیم جو تھا سفر نور تھا اور یہ ہمارا ہم لوگ دودہ انیس میں ایران کا ٹور ہم نے کیا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلا کلب تھا کہ جو آٹ آف کنٹری کسی بھی ملک میں گروپ کی شکل میں گیا اور جب ہم لوگ ایران سے واپس آئے تو ہمارے چیئرمنٹ صاحب مکرم ترین صاحب جن کو سب جانتے ہیں بہت بڑا نام ہے مشلہ یہ ساری کاوی شنی کی ہے انہوں نے کہا جی ہم آپ کو عمرے پہ لے کے جائیں گے تو بیچ میں کچھ دوست ہسے بھی ہم بھی ہسے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ایران کا ایک بڑن لگا ہو کے آگے اس کے لئے تو میں یو اے ہی ہو سا تو اب میں تو ہو کے آ چکا ہوں مجھے تو یقین نہیں آرہا کہ میں ہو کے آگیا اور بڑے پرجوش تھے جی سارے ساتھی الحمدللہ اچھا کتنے لوگ آپ کے سفر میں شہریک تھے جی شاہ صاحب ہمارے ساتھی پچیس تھے ہم ٹوٹل لوگ اور اس میں چار لوگ ایسے تھے پانچ کے جن کا ویزا نہیں لگ سکا تھا یو اے ہی کا تو وہ ایران تو گئے بائک پہ پھر وہ بائک پہ واپس پاکستان آگے بائی ایس ہو دیا گیا ہے تو پچیس ہی کہیں گے پھر ان لوگ کو بھی دکھ ہوتا نا اگر انہیں ایک آنڈ نہ کریں تو لاہور میں بھی آپ کو بڑا ویلکم کیا گیا کیسے آپ یہاں سے روانہ ہوئے کن لوگوں نے آپ نے یہاں پہ آپ کو روانہ کیا لاہور سے جی شاہ صاحب یہ بلکل جی چھے جنوری کو ہمارا جو ٹور ہے وہ کذافی جو بس ٹرمینل ہے ڈبل ڈیکر جو بس ہے وہاں سے ٹی ڈی سی پی نے ہمیں روانہ کیا اور بس پھر ہر شہر میں کوئٹا تک طافتان تک ویلکم ہی ہوا پھر پہلا پڑا ہمارا اکارا تھا کیونکہ اُس دن بہت زیادہ ایکٹیویٹی تھی اور فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ تھوڑا سفر کریں گی یعنی کہ سو کلومیٹر پھر اگلے دن جو ہم اکارے سے اٹھے ہیں تو پھر ہمارا جو اگلا پڑا ہو تھا وہ تھا ڈیرہ غازی خان میں ڈی جی خان میں ڈی جی خان سے پھر ہم اٹھے اگلے دن تو ہم ہم لورالائی لورالائی سے پھر ہم لو نوشکی نوشکی سے طافتان یہ تھا ہمارا پاکستان کا پاکستان کا جی جی تو سب لوگ ہی بہت خوش تھے اور ہماری بائکیں اور ہم لوگوں کو مطلب اس طرح تھا جیسے کہ رائل مطلب ویلکم ہو رہا ہے تو ہم لوگ سوچے تھے ابھی تو ہم جا رہے ہیں تو آگے کیا ہوگا تو بہت لوگ خوش تھے اور پھر آپ لوگ کے توسط سے بہت زیادہ وائرل جو تھا ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ ہو چکا تھا ہر بندہ مطلب اس چیز کو جان رہا تھا کہ جب بائکے گزارتے کرے ہیں آپ لوگ وہ بائکر ہیں جو عمرے پہ جا رہے ہیں تو یہ تھا جی بہت زیادہ پرجوش بڑی سعادت کی بات ہے باقی بڑی سعادت کی بات آجا یہ بتایا جائیں گے بھائی آپ لوگ کے پاس جو بائک تھے وہ کون کون سے تھے جی ہمارے پاس بائک تو نارمل ہی تھے سپیشلی میرے پاس نارمل تھا بند ففٹی اور بس جس کی جو حصیت تھی اس کی حساب سے بائک تھی ہمارے پاس مرد تیس چالیس لاک سے لے کے اور تین لاک تک کی بھی بائک تھی مگر یہ ہے کہ شاہ صاحب بائک میٹر نہیں ہے کسی بھی ٹور پہ آپ کو آپ کا شوک اور جذبہ لے کے جاتا ہے بلکل ٹھیک کا بلکل ٹھیک کا آجا یہ کتنے دن کا ٹور تھا یہ جی ہمارا ٹور تھا دو ماہ کا ساڑھ دن کا جو خوش قسمت ہی میں کہوں گا بند قسمت ہی نہیں کہوں گا وہ ہمارا پہ سو دن پہ چلا گیا ہم لوگ ایک سو دن اتنے سفر کیا آپ نے تو وہ پڑاؤ کیسے کرتے تھے آپ راستے میں کتنے کلومیٹر چل کے آپ اس کا سفر کو ریسٹ دیتے تھے جی یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے کسا منیج کیا ہے یہ جی ایک تو پورے سفر میں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ دیکھنے سننے والے دیکھنے مطلب سننے کہ کوئی مسئلہ نہیں کسی کساں کا بلکل سارا رستہ سکی ہو رہا ہے اور پڑاؤ ایسے تھا کہ کتنے کلومیٹر رہے ہیں بڑے لوگوں نے پوچھا ہے جی آپ کتنا کلومیٹر بائک چلاتے تھے یہ بڑا دلچسہ سوا تھا تو بائک اتنی چلاتے تھے جتنا دیسٹینیشن یعنی جتنی آپ کی منزل ہے اگر آپ کا مطلب منزل ہی آٹھ سو کلومیٹر ہے تو پھر آپ رات کو مائنڈ بنا گے سوتے تھے کہ ہم نے کل آٹھ سو کلومیٹر بائک چلانی ہے اور تین سو چار سو تو نارمل تھا ویسے ریگلر جی جی ریگلر جی ریگلر اس میں یہ ہے کہ جب مکہ گئے ہیں تو بائک پھر کھڑی ہوگی ہوتل میں تو پھر تو وہ چلی نہیں ہے لوکل کبھی چلی تو چلی مدینہ گئے ہیں تو وہ کھڑی ہوگی اس کے علاوہ ہمارا سفر تھا سفر میں کوئی ایسی بدمدگی جیسے کہ موٹس بائکر کے چین ٹوٹ گئی یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا یا کسی کا موٹس سیکل خراب ہوگی یا پینچر وغیرہ اچھا پینچر کتنے لگوانے پڑے لوگوں کو کوئی واقع لگانے پڑے یہ لگاتے تو آپ خود نہیں ہیں جی شاہ صاحب پنچر تو تقریبا ہر بائی کی ایک ایک بار تو ہی ہے جس کی نہیں ہوئی تو وہ مس کرتا تھا کہ میں ایسا ایڈوینچر نہیں ہوا کہ میں جب بائی پنچر ہوتی تھی یا خودانہ خاصہ بائی گرتی تھی تو لوگ کہتے تھے پہلے میری تصویر ویڈیو تو بناو یا میں گی رہا ہوں تو چونکہ وہ صفر نور کی ویسے سب لوگ خوش تھے کہ اللہ کی گھر جا رہے ہیں تو پرابلم تو بنی ہے اللہ الحمدلہ کہ کوئی میجر پرابلم نہیں بنی اس کو دوسرے لفظوں میں آپ بلکو کلیرلی کہہ سکتے ہیں کہ سکریچ لیس ٹور تھا تو پر پرسن آپ کا کتنا خرچہ آیا وائکس پہ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے بڑے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا خرچہ کتنا آیا اور کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ گورمنٹ نے پیسے دیئے ہیں سپورٹ کے جی اس میں تقریباً ون ملین دس لاکھ سے پر پرسن پر بھائی خرچہ ہے اور سب اپنے پسرنج کی ماشاءاللہ کب سے آپ میرا خیال ہے یہ بڑے عرصے سے آپ بھی کٹھے کر رہے ہوں گے اپنی جمع پونجی کہ یہ جمع پونجی کریں اور پھر ہم ٹور پہ بنائیں کب سے پلان ہو رہا تھا جی یہ بھی ایک دلچسپ فوال ہے لوگوں نے پوچھا ہے کیونکہ دس لاکھ کی ایک پاکستان میں جو نارول بندرس کے لیے بڑی دکم ہے تو میں نے بھی یہ سوچا کہ پیسے تو نہیں ہیں ظاہر سی بات ہے گھر کے خرچے بھی چلنے ہوتے ہیں اتنے دوبار نہیں ہیں مگر یہ بلاوے تو اوپر سے ہوتے ہیں اس میں پیسوں کا عمل دخل نہیں ہے تو بس کچھ جمع پونجی تھی کچھ پکڑ دکڑ کام چلا لیا جذبہ جذبہ تھا آپ کا کہ جانا ہے الحمدلہ بہت زیادہ جذبہ ہونا ضروری ہے جی بالکل یہ جو میرا کلب ہے جیسے کہ آپ نے نام دیا کلاسٹور کلب تو میں مجھے یہ زیادہ سیل ہے گجانا سے میں ایک لڑڑا میمبر ہوں الحمدلہ اور میں نے یہ سوچا تھا کہ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں گھر میں بیٹھ کے فیس بک پہ دیکھو میرا کلب عمرہ کرنے جائے یہ نہیں ہو سکتا میں جانا ہے ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لے گا میں دعائیں بڑی کیم ہمارے چیر میں صاحب نے کہا کہ جب بلاوہ اوپر سے ہوگا ہر رکاوٹ جو نا وہ خود با خود ختم ہو جائے گی یہاں سے آپ چلے گئے سعودیہ گئے سب سے پہلے آپ ایران گئے ہم تافتان سے ایران انٹر ہوئے ایران میں جی کتنے دن رہے اور کتنے دن رہے میں بالکل ٹھیک آپ نے ہم لوگ ایران میں چونکہ دوزار انیس میں گئے ہوئے تھے کافی سارے دوست سے بابا ہمارے ایران میں بن چکے تھے مطلب منسٹر لیول سے لے کہ بارڈر پر جو ہے ٹروزم کے جو آفیس ہے تو ہمارا جو اس دفعہ ایران میں چار راتوں کا سٹے تھا جو ہم نے صرف نکلنا تھا وہاں سے گزرنا تھا ہمارا ایران وزٹ کا کوئی پلان نہیں تھا تو پہلا دن جو ہمارا تھا وہ زہدان میں تھا بارڈر کو بڑا اچھا ویلکم ہوا ہمارے ایک بڑا اچھے دوست ہیں جو بڑا ٹروزم کو وہاں پر موڑ کرتے ہیں حامد بھائی اور پھر زہدان میں سٹے کے بعد اگلا دن جو تھا وہ ہمارا تھا کم میں ایک بام میں بام سٹی میں اس کے بعد پھر بندرباس دو راتے بندرباس میرے بندرباس سے پھر ہم لو یو ای شارجہ یعنی ٹوٹر کتنے دن آپ ایران رہے ہیں ہم لو چار راتے ہم نے ایران میں گزاری سترہ دن میں ہم لو مکہ پہنچے تھے اور اس میں چار راتے جو تھے نا ہماری گزری ہیں شارجہ میں چار راتے مریاز میں گزری ہیں سترہ دن میں انکلوٹ کر کے ہم مکہ پہنچے تھے یعنی سترہ دن میں لہور سے چل کے بلکو ہم نے مکہ تھے سترہ دن میں ہاں اس میں ہمارا چار چار دن کا سٹی دو ملکوں میں بے شک شامل ہوگے سترہ دن آپ کو لگے وہاں پہنچے جی شہزہ جب ہم جا رہے تھے تو ہمیں تو بڑا مطلب لگ رہا تھا پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں تو تھا بھی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کو ریت کے طوفان جو نا بلوچستان سے شروع ہوتے ہیں اور اس کے جو بگولے سے ہوتے ہیں اس سے بھی بچنا پڑتا ہے وہ جگہ جگہ ابھی روڈ پہ آ رہے ہوتے ہیں تو سب نے جو آئے کیا ہے اور جب ہم وہاں پہنچ چکے تھے تو ہم نے کہا ہے یار یہ تو بڑا ہیزی ہے اور انشاءاللہ اس کے دروازے جو ہمارے کلب میں کھولے ہیں لوگ آپ کو آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ بائکوں پہ نظر آئیں گے کچھ بائکر جو ہیں وہ ابھی گئے ہیں واپس آ رہے ہیں ہمارے بعد سعودی آپ عرب میں آپ کو کیسا ویلکم کیا وہاں کے آپ امبیسی نے بھی وہاں کی امبیسی نے بھی آپ کو میرا خیال ہے کہ زورانہ دیا اور وہ بتائیے جی بالکل شاہ صاحب میں پہلے ایران سے شروع کروں گا ایران زہدان کے امبیسی نے ہمیں بڑا اچھا ویلکم کیا ہماری ہائیٹی تھی وہاں پہ اور بڑے خوش تھے بولو کہ آپ لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں اور جب ہم لوگ دبائی میں پہنچے ہیں تو دبائی امبیسی میں ایک بہت بڑا پروگرام ہوا جی کہ پاکستان بائیکرز آئے ہیں اور ابودہ بھی میں سعودیہ میں ریاض میں چونکہ ریاض در اخلاف ہے سعودیہ تھا ریاض میں تو بہت بڑا ایوٹ ہوگا اور مجھے اچھے سے الفاظ یاد ہیں ایمبیسیڈر صاحب کے کہ جی ہمارا سر فخر سے بلند ہوئے کہ پاکستان سے آپ لوگ عمرہ کرنے موٹ سیکل پہ آئے ہیں اور سپیشلی جو ڈیڑھ سو سیسی بائیکے تھے ان کو تو بہت ایپیشٹ کیا گیا کہ چھوٹی بائیک بھی آپ لوگ آئے ہیں تو ہم لوگ نے کہا جی کہ یہ سفر نور ہے اس پر ہمیں چھوٹی بڑی بائیک پتہ ہی لگے ہم نے بس آنا تھا اور آگے اور ہم بیسی انہوں نے بڑا اچھا بلکم کیا جی جدہ میں اور مکہ میں ان کے جو سرکاری تھے محکم متلکہ اور حج جو ڈیریکٹر ہے اس کے جو مشہن حج مشہن کے جو ڈیریکٹر ہیں انہوں نے بڑا زیادہ الفاظ نہیں ہے تو جب آپ عمرہ کرنے گئے تواف کر رہے تھے تو کیا محسوس کر رہے تھے بلکل جی جب عمرہ کرنے گئے ہیں اور کیا محسوس کر رہے تھے جو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی زندگی میں وہاں جاؤں اور تقریباً سب روئی رہے تھے اور جو کہ خوشی کی آنسو تھے اور یقین نہیں آ رہا تھا بلکہ میں نے تو اپنی گھر اپنی والدہ کو کال کی کہ دیکھیں آپ کہتی تھی کہ بھرین محمد صاحب پھرتے آ رہے ہیں تم آبارہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا نی نی میں اب نہیں کہوں گی تو بھئی خوش تھی سارے اور جو بھی لوگ وہاں ملتے تھے سب کو پتا تھا کہ بائکوں پہ آئے میں ہیں مزید کی بات ہے کہ بائک جو آپ نے سوٹ پہنا تھا اس میں تو لوگ آپ کو پیچان لیتے ہیں جب آپ نے احرام آنا تب بھی لوگ پیچانا ہے یہ وہ بڑی بات کی لوگ کہتے تھے کہ آپ وہی لوگ ہیں جو بائکوں پہ آئے میں ہیں عمرہ کرنے میں کہ جو وہی ہیں آپ کی تشہیر پہلے کیونکہ میڈیا میں آ چکے تھے آپ آپ لوگوں کے میڈیا نے ہی ہمیں پورے ٹور نے بوس دیا ہے اور سپیشلی میں آپ کا بڑا تھینکفل ہوں ہمیں ہر سٹیپ پہ آپ نے سپورٹ کی ہے بیڑی مربان ہے ہم خود چاہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو پرموڈ کریں کیونکہ میں بھی اس جذبے کے تحت کام کرتا ہوں کہ اپنے ساتھیوں کو کہ کاؤشوں کو سامنے لائے جائے تو لائے ہیں جی جی بلکل آپ کے ہی مطلب پیٹی بھائی جو آپ کے مطلب ہیں یہ فیڈ فیلو انہوں نے ہمیں مکہ میں دبائی میں مدینہ میں جدہ میں یعنی بہت سپورٹ کیا اس میں آپ کے جنیا بھی ہے میں جانتا ہوں میں نے ذکر بھی کیا ہے اور ان لوگوں کی وجہ سے ہمیں مطلب لوگوں کو پتہ لگا کہ یو اے میں یہ بائیکرز آئے ہیں بلکہ لوگ ہمیں ڈھونٹے پھی رہے تھے کہ آپ لوگ کدھر ہیں اور آپ لوگوں کی ہی وجہ سے مکہ میں مدینہ میں جدہ میں حائل میں اور بڑا مطلب آف دی ریکارڈ آپ بتا رہے تھے کہ آپ وہاں کے جو شرطے ہوتے ہیں انہوں نے آپ کا کیمرہ لے لیے تا کیمرہ آپ لے گئے اللہو نہیں ہوتا تھا تو وہ واقعہ سنا دیتا ہے جی میں پہلے آپ کو شرطے کا واقعہ جنہوں کی یعنی سعودیہ پولیس کا واقعہ سناتا ہوں کہ جب ہم بارڈر سے ان ہوئے سیلا بارڈر ٹھیک ہے جی ابود عبی کی طرف سے اور جب ہم اس طرف جاتے ہیں تو وہ بتا ان کا آخری شہر وہ ہے اس سے پہلے ہی ہے تو ہم انہوں نے باہر نکل کے سب سے پہلے آپ جس بھی ملہوں میں جاتے ہیں سب سے پہلے آپ وہاں جا کے مقامی سیم لیتے ہیں سیم ہوئے گی تو آپ کنیکٹ ہوتے ہیں اپنے فیملی سے دوستوں سے اپنے کمیونٹی سے تو وہ دکاندر جو تھا نا وہ بڑا احران ہوا کہ باہر ایک گاڑی پولیس کی شورتہ جسے ہم کہتے ہیں تو اس نے نہ کہا کہ آپ لوگ سب ادھر ہی ہو کتنے میں صبح جانا ہے میں نے آپ کو یہاں سے ہوتل لے کے جانا ہے ہوتل سے صبح آگے تک وہ دکاندر ہسرا وہ بنگالی تھا کہ یا یہ شورتہ آپ کسا حساس کے بات کر رہے ہیں تو میں نے کہا ہاں یہ پورے ٹور پہ انشاءاللہ حساس کے بات کریں گے اور جو آپ نے بات کی ہے نا وہ حرم کی ہے مزید نبی کی کہ ہمارا افیشلی وزیڈ تھا اور جو سیکنڈ امام مسجد تھے وہ ہمارے مزبان تھے الحمدللہ اور جو پاکستانی جو جیسے وزیر اعظم یا صدر جس انٹرنس سے پروٹوکل سے جاتے ہیں اس پروٹوکل سے وہ ہمیں لے کے گئے تھے جو کہ بہت بڑے عزاز کی بات ہمارے قلب کے لئے اور میں نے اپنے چیر میں صاحب کو کہا کہ کیمرہ حرم میں آیا جو کہ ممکن نہیں ہے پوسیبل نہیں اتنا یہ اسانی سے نہیں آسکتا تو اب تصویر صرف کچھوالے اپنی حرم کے آگے موبائل کی بھی ہوتی ہے موبائل کی تصویر کچھ ہو رہے ہیں کیمرے کچھ ہو رہے ہیں تو پھر وہ ایک پولیس آلے نے مجھے پکڑ لیا کہ آپ یہاں پہ کیمرہ کچھ چلا رہے ہیں تو میں نے کہاں چلا رہا ہوں میں افیشری ویزیٹ پیانس نے کہا کیوں چلا رہے ہو کیمرہ پیچھے کر رہا میں نے پہلے کیمرہ پیچھے مجھے کہا ہے پاسپورٹ دو پنا تو میں نے پاسپورٹ دیا تو سارے کہیں کہ وہاں پہ جب بھی پولیس والا کسی بھی چیز میں نوال ہوتا ہے نا تو آپ یا کوئی اور بھی ڈپارٹمنٹ اس میں وہ نہیں اسے بیس تقرار نہیں کر سکتے اس کو کرنے دے دس منٹ بعد اس نے پھر مجھے کہا ہے کہ سوری برادر پاسپورٹ دیا you can go کہ آپ جا سکتے ہیں تو ہمیں بھی پتا تھے جی پیچھے ایک تو سرکار کے روزے پہ تھے دوسرے یہ تھے کہ ہمارا افیشری ویزیڈ تھا بڑے مطلب پراؤت فیل تھے بڑے ازاد بہت زیادہ اچھا یہ بھی تو آپ بتا رہے تھے کہ وہاں بڑے لوگوں نے وہاں رکھا آپ کو گھروں میں رکھا فیملیز نے رکھا وہ بھی جا سنا دیں جی بلکل بلکل شاہ صاحب یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ لوگ رکھا کیا لوگ مرتے تھے لڑتے تھے کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں ان کو ہم نے اپنے گھر میں کھانا پلانا ہے رکھنا ہے کیونکہ سعودیہ میں بلکہ سعودیہ میں کیا ایران میں بھی یو اے ای میں بھی لوگ جب سنتے تھے تھے کہ عمرے پہ جا رہے ہیں اور پھر جب ہم کہتے تھے کہ اپنے کھانا بھی کھا لیا چائے بھی پی لیا تو کہتے پٹوڑ دوالے ہیں ہم نے کہا پٹوڑ دوالو دلوا رہے ہیں پام پہ دلوا چکے ہیں تو وہ نا زبر سی پیسے دیتے تھے کہ ہم آپ کی سیوہ کرنے چاہتے ہیں اور ہمارے لئے دعا کریں یہ ایک بہت بڑی بات تھی بلکل پاکستان عربی بھی تھے مطلب لوگ کہتے ہیں جی کہ عرب جو ہیں وہ لوگ ایسے ہیں ایسے ہیں ہرگز نہیں سب سے پہلے آپ کو اچھا نہ پڑتا ہے آپ اچھے ہوں گے دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ اچھے ہوں گے ہمیں تو یقین کرے عرب کنٹری میں بڑی پیار ملے میں آپ کو اگر بیان کروں تو شاید یہ پروگرام چھوٹا جائے گا آپ کا بلکل ٹھیک آج ہے وہ یہ بھی تو آپ بتا رہے تھے کہ سعودی عرب میں آپ کا حیران نہیں ہوئی کہ وہاں بندر پڑے پائے گے جی بلکل یہ میرے یہ ابھی بھی رہن کن ہے جو لوگ سعودیہ میں رہتے ہیں یا پھرتے رہتے ہیں ان کو پتا جائے گا تائف جو نا وہ ایک مری کی طرح جگہ ہے تھنڈ علاقہ ہے تائف میں جب میں نے فرشن بندر دیکھے تو میں ایک دم چیخ اٹھا بندر اس کا مطلب یہ بڑا ایک ہیلی ایریہ ہے ہائٹ پہ اور اسی طرح جب ہم لوگ اب آگے تو وہاں پہ بندر میں نے بڑے بڑے دیکھے لنگوروں کی طرح جیسے ہم بڑے بڑے سے ہوتے ہیں بنمانس کی طرح میں نے پہ الفاظ نہیں آرہے تو میں نے جیسے بڑے بڑے بندر تو یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک آدمیوں کی طرح تو وہ بھی مطلب ایک میرے لئے حیران کن بات تھی فرسٹ ایکسپیرینس ہے میرا ہم نے تو سنا باتا کہ سعودیہ جو ہے جو لوگ فرسٹ ان جاتے ہیں یہ بالکل ایک سہرہ ہے وہ تو پاڑی علاقے ہیں جی اور سر سبز و شاداب ہیں اب میں نے بڑے زیادہ پھل دیکھے وہاں پہ لگے ہوئے سبزیاں دیکھی لگے ہوئے جو میں بڑے حیرانت تھا وہاں پہ مطلب دومت الجندل ایک شہر ہے سکاکہ ہے یہ بڑے زرخیص علاقے ہیں زرخیص علاقے آچھا اور کوئی بات بتائیں کہ وہاں آپ کو کیا کوئی خاص بات سفر کی کوئی خاص بات اس کو دلچسپ بات بتائیں دلچسپ بات سفر میں یہ ہے کہ دلچسپ بات کے علاوہ کوئی بات ہے ہی نہیں ساری دلچسپ ہیں دلچسپ واقعہ یہ ہے جو میرے لیے سب سے بڑا واقعہ ہے ایک بڑا والا ٹرالا جو نا وہ جا رہا تھا ایک دم اس نے دیکھا بھائی کہ کھڑی رکا ہے آیا اس نے کہا کہ تسی ہو لیو عمر بھائی اس نے کہا یار اب اس کو سمجھ لگ رہی کہ ہمیں اس نے اپنے ٹرالے میں گیا ٹرک میں اس نے سیپ اور دو کنوں اس نے کہا میرے پاس صرف یہ ہی ہیں میں تو کہتا ہوں اس سے بڑا دیجر یعنی اس کو سمجھ نہیں لگ رہی لوگوں کو پاکستانیوں کو ایشین کو ایون کہ انڈین بنگالی انہوں نے سب نے بڑا پیار کیا اور اس سے بھی بڑا ایک واقعہ یہ تھا کہ ہم لوگ مکہ میں تھے ہماری بائیکیں جیتے ہیں وہ چل چل کے تھک چکی تھی ٹیوننگ مانگ رہی تھی تو ایک بائیک گزری تھی ریش میں تو ہم نے کہا یہ بھی بائیک 150 ہمارے جیسی ہے تو ہم نے پچھا کہ ہم پاکستان سے امرا کرنے ہیں تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے یہ ٹیوننگ کرانی ہے تو یہ کہاں سے کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے میں کر دوں گا تو ہم نے کہا موٹسے کام کرتے ہیں تو ہم نے کہا کوئی ٹیوننگ کرانی ہے میں کر دوں گا تو ہم نے چلتی میں ویڈن منٹ سب کچھ ہوا فون نمبر لیا فون نمبر دیا فون کیا اس کو شام کو وہ تھا بیسیکلی پلمبر بنگالی تھا یونس نامنا میں نے ایک پوسٹ بھی لگائی تھی ہیرو آف مکہ اس نے ہم سب کی بائیک سا کے بے لوس بے ضرر ٹیوننگ کی سواروں کی چینیں صاف کی میرے لیے بہت حیران کن بات ہے اور بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ کئی لوگ ایسے تھے کہ ہم چیئر لیفٹ سے اترے تھے ایک اوٹل میں تو جیسے چیئر لیفٹ کھلے ہم باہر نکلے ہم میرے جی کیا وہ کہہ رہا ہے آپ کو تو میں ڈھونڈ رہا ہوں تو یہ سہاں لوگ پیار کرتے تھے بہت زیادہ پیار محبت وہاں آپ کو بڑی ملے جی بیسیکلی گئے بھی ہمارا میں سوری آپ کے بات کرتا ہوں شایسا ہمارا جو بیسیکلی ٹور تھا وہ یہی تھا کہ دونوں تینوں ملکوں کو آپ سے ملائے جائے کلوز کیا جائے ان کی بائکرز کمیونٹی کو بھی ماری چیئر میں سامنے دعوت دیا کہ آپ پاکستان کا وزر کیجئے اور امید ہے انشاءاللہ آئیں گے ان کو بڑا قائل کر کے ہیں ہم لوگ تو آخر پہ کوئی پیغام دینا چاہے عوام کو پاکستان کی عوام کو اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو سعودی عرب یا ٹور پہ بائکز کے ساتھ جانا چاہتے یا عمر ادا کرنا چاہتے ان کو کیا آپ کہنا چاہیں گے جی شاہ صاحب میں بس یہی کہنا چاہوں گا جی کہ چھوٹی سی زندگی ہے اس کو گھومیں پھریں کھائیں پیئیں اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ میری زمین پر گھومیں پھریں تاکہ جب آپ زمین پر اچھی بنی چیزیں دیکھیں گے تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ بیلڈنگ بڑی اچھی بنی ہے اس کا بنانے والا مطلب جو آرکیٹیکچر ہے تو اسی طرح دنیا بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے نا تو اسی لئے فرمایا گیا کہ آپ میری زمین پر گھومیں پھریں پھر آپ کو پتہ لگے گی کس نے تخلیق کیا ہے اور رہا عمرے کا تو میں نے تو دیکھیں حرم میں بالکل سچی بات ہے دونوں حرم میں مزید نوی میں بھی مکہ میں بھی پاکستانیوں کے لیے پاکستان کے لیے پردیسیوں کے لیے جو پاکستانی ہیں سب کے لیے دعا کیا ان کو خوشحال رکھ ترقی دیں ہمارے پاکستان کو دشمنوں سے بچا لیں ہمارے پاکستان جیسا ملک کوئی نہیں ہے دیکھیں میں نے ابھی یہ تین چار ملکوں کا ہم نے وزیڈ کیا ہے تو حقیقت ہے جب ہم گئے تو ہم نے کہا پاکستان اتنا پیچھے لائے گئے یا دیکھیں ایران ایسی چلا گیا یا یا ایسی چلا گیا سعودیہ مگر جب ہم پاکستان میں ہیں تو میں کہتا ہوں پاکستان سب سے خوبصورت ہے پاکستان کے لوگ سب سے خوبصورت ہیں اتنا پیار محبت بس الفاظ نہیں ہے اور بلکل جائیں جی عمرے پہ کسی کو کوئی پرولم بنے ہمارے سینئر ہے شاہ صاحب ہم بیٹھے آپ کے سامنے خادم ہمارے چیزمان صاحب کا کہنا ہے کہ کوئی بھی سفر نور پہ جائے گا ہم انشاءاللہ اس کے لیے رہیں آسان کر رہے ہیں مزید کریں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے گا پھر ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ خدا حافظ